ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل سٹڈی و لاؤڈز و شیویند آج ہے چوبیس فروری دوہجار بائیس آج ہم لوگ بات کریں گے چوبیس فروری دوہجار بائیس کے موسٹ امپورٹنٹ کوئشن کے بارے میں پوری ویڈیو دھیان سے دیکھئے گیا کیونکہ آج کے کوئشن کو پورا کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یدی آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی آن کریں جس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں گا آپ کو اس کا نوڈیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا چلیے شروع کرتے ہیں آج کا کوششن اس سے پہلے کل کی کوششن پر نظر ڈالتے ہیں کل کا کوششن میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ دوہجار آٹھ احمدہ باد سیریل بم دھماکوں کی جمعہ داری کس آتنگ کی سنگٹھن نے لی تھی تو اس کا صحیح آپشن ہے انڈین مجاہد دین نے لی تھی چلی آج کے کوششن پر آتے ہیں آج کا پہلا پوائنٹ ہے میرا کہ روس نے پوروی یوکرین میں الگاو وادی چھتروں کی ستنتہ کو مانتا دی کس نے دی مانتا روس نے دی ہے روس نے یوکرین میں الگاو وادی چھتروں کی ستنتہ کو مانتا دی تو روس کے راشپتی کون ہے بلادمین پتن جس دیش کے سے سممندت اگر چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو اس دیش کے بارے میں تھوڑا سا جانتے رہے گا ٹھیک ہے کوششن وہی سے آتے ہیں تو روس کے راشپتی بلادمین پتن ہے کیونکہ جو الگاو وادی ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے یوکرین کے لہانسک اور ڈونیٹسک پراندھ کی کچھ چھتر کو روس نے ستنتہ دیش بنانے کی گھوشنہ کی ہے کیونکہ روس یوکرین بیواد یوکرین کو ناٹو میں شامل کرنے کی مانگ کو لے کر شروع ہوا ہے بیواد کس لیے ہے کہ روس یوکرین بیواد جو ہے وہ یوکرین کو ناٹو میں شامل کرنے کی مانگ کو لے کر شروع ہوا ہے کیونکہ روس یوکرین کو ناٹو میں نہیں شامل ہونے دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یدی ناٹو میں شامل ہو گیا تو وہاں جو آدھے پتہ ہوگا وہ ناٹو کا ہی چلے گا روس کا نہیں چل پائے گا ٹھیک ہے چلی ناٹو کی بات آئی ہے تو ناٹو کا فل فرم جانتے ہیں کہ ناٹو کا فل فرم کیا ہوتا ہے کہ North Atlantic Treaty Organization یہ ناٹو کا فل فرم ہے اس تھا اپنا کب ہوئی ہے اس تھا اپنا 4 اپریل 1949 کو ہی ہے مکھالے کہاں ہے ناٹو کا بروسلز بیلزیم میں ہے اوکی چلے نیکسٹ کوشنگ طرف چلتے ہیں ایم پی میں خجراہو نرطر مہودسو کا کون سا سسکرون آئیو جیت ہوا ہے تو یہاں 48 سسکرون تھا جو آئیو جیت ہوا کہاں ایم پی میں خجراہو نرطر مہودسو کا تو خجراہو ورڈ ہیرٹیج سائٹ میں بھی شامل ہے جو خجراہو ہے یہ ورڈ ہیرٹیج میں بھی شامل ہے دیکھیں ایم پی میں ہی انہیں مہودسو شامل ہوئے ہیں ابھی تو ان کے وشے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ انہیں مہودسو ہے ایم پی میں کون کون سی ہوئے ون مہودسو ہوا ہے ڈرون میلا یہاں پر لگا ہوا تھا تانسین وشو سنگیت آئیو جیت ہوا ہے ایم پی میں ٹھیک ہے یہ تو رہی بات ایم پی کی اب الگ الگ مہودسو بھی آئے جیت ہوا ہے الگ الگ جگہوں پہ تو ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں مہودسو کہاں ہوا ہے یہ جیسل میں راجستان میں ہوا کنچوز پروکہاں منایا گیا جمہو کشمیر میں منایا گیا تورگیا مہودسو ارڈانچل پردیش میں منایا گیا پھر اس کے ساتھ اسپیتو کسٹر فیسٹیول منایا گیا لڈاکھ میں لوسانگ مہودسو منایا گیا کہاں پہ سکم میں چونکہ دیکھیں مہودسو کی بات آئی ارے وہ ایم پی کی بات آئی ہے تو ایم پی کے بشے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں دیکھیں مدر پردیش کو ٹائگر اسٹیٹ کی نام سے جنا جاتا ہے اور سانچی کا اس طوب بھی ایم پی میں استث ہے مدر پردیش کی راجدھانی پوچھا جائے آپ سے تو بھوپال ہے مکہ منتری کون ہے وہاں پہ شیورا سنگھ چوہان ہے راجپال کون ہے وہاں منگو بھائی چھگن بھائی پٹیل ہیں چھیل کون سی امپورٹنٹ ہے وہاں بھوشتال ہے نیشنل پارک کون سی ہیں وہاں کئی نیشنل پارک ہیں ایم پی میں تو کچھ نیشنل پارک جو ایمپورٹنٹ ہیں میں ان کو بتا دی رہا ہوں آپ کو تو مادھون نیشنل پارک ون بیہار نیشنل پارک پننہ نیشنل پارک پیچ نیشنل پارک یا کہاں ایم پی میں استثتھ ہے کیونکہ بھارت میں یہی پر نیشنل پارکوں کی سنکھا سب سے زیادہ ہے چلیے نیشٹ کوشن کی طرف چلتے ہیں دیکھیں موبائل ایپ لانچ کیا گیا کس کے دورہ آئی آئی ٹی روڑکی کے دورہ کسان موبائل ایپ لانچ کیا گیا اب یہ کسان موبائل ایپ کرے گا کیا تو یہ ایپ کسانوں کو بتائے گا یہ کسانوں کے لیے ہی ایپ لانچ کیا گیا تو جاہر سے بات ہے کہ کسانوں کے فائدے کیلئے ہی ہوگا تو یہ کسانوں کو بتائے گا کہ کب آپ کو فصل لگانی چاہیے اور کب نہیں لگانی چاہیے ایک چلی موسم کیسا رہے گا اور کیسا نہیں اس کی جانکاری ایپ کے مادیم سے کسانوں کو ملتی رہیں گی ابھی فیلال یہ اترا کھنڈ میں ہی لانچ کیا گیا ہے ٹھیک ہے دیمے دیمے یا اور جبوں پر لانچ کیا جائے گا اب چونکہ کرسی سے سممندت چیزیں آئی ہیں تو اس کرسی سے سممندت انجانکاریوں کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی حالی میں فصل بیما پالیسیوں کو وطرت کرنے کے لیے بھارت سرکار نے کونسی پہل لانچ کی میری پالیسی میرے ہاتھ لانچ کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کنیکٹ کر کے پڑھنے سے یہی فائدے ہوتے ہیں کہ یلدی آپ کو مینس بھی کہیں لکھنا پڑے تو آپ اس کو لکھ جائیں گے یدی کرسی سے سممندت میٹر آگئے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو جو جو میٹر آپ نے پری میں پڑھے ہیں ایک جگہیں گھٹھا کر کے تو اس کو ایک ہی جگہ اس کو سمرائز کر کے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے لکھ دیجئے اچھا خاصا نمبر اٹھا لیائیں گے کرسی سے سممندتا ہے آپ دیکھجئے کسان موبائل ایپ لانچ کیا گیا ہاں آئی ٹرکی دیودارہ پھر کرسی سے سممند یہ میری پالسی میرے ہاتھ لانچ کیا گیا ان جو میں بتاؤں گا وہ بھی اس کا ورن وہاں پہ کر دیجئے اچھا خاصا نمبر آپ کین کر جائیں گے ٹھیک چلے تو ابھی حالی میں فصل بیما پالسیوں کو وطرت کرنے کے لیے بھارت سرکار نے میری پالسی میرے ہاتھ لانچ کیا نیکسٹ ہے کہ کرسی نیٹورک کی برانڈ بیسٹر بھی حالی میں بنائے گئے کون پنکشتر پاٹھی بنائے گئے میں نے آپ کو کل ہی بات کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کرسی نیوٹر کا برانڈ بیسٹر پنکشتر پاٹھی بنائے گئے راستری کسان دیوز بھی منائے جاتا ہے یا کب منائے جاتا ہے تیز دسمبر کو منائے جاتا ہے کس لیے چودھری چرن سنگھ کی جینتی بھی منائے جاتا ہے ٹھیک تو اتنی چیزیں آپ کی کرشی سے سمبندت ہیں ٹھیک ہے چلے آگے چلتے ہیں ٹاٹا پاور نے اور اب تٹی پون پریوجنا کے وکاس کے لیے آر ڈیبلیو ای کی ساتھ سمجھوتا کیا کس کے ساتھ سمجھوتا کیا آر ڈیبلو ای کس نے کیا ٹاٹا پاور نے ٹھیک تو آر ڈیبلو ای کیا ہے یہ جرمنی کی ایک کمپنی ہے اسی کے ساتھ ٹاٹا پاور نے سمجھوتا کیا ہے ٹھیک چلے نیکسٹ پوائنٹ کے طرف چلتے ہیں اسٹرن بریج سکس وائو سین نے بھیاس کن کے مدد ہوگا ہے تو یہ بھارت اور اومان کے مدد ہوگا ہے ٹھیک ہے جگہ کوئی بھی سین ابھیاس ہے جس میں بھارت شامل ہو گیا تو وہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اسے جرور یاد کریے گا آپ وہ سین ابھیاس بھلے ہی چھوڑ سکتے ہیں جس میں بھارت نہیں پرانتو جس میں بھارت شامل ہو گیا وہا سین ابھیاس جرور یاد کریے جیسے یہ ہے اسٹرن بریج سکس وائو سین ابھیاس تو بھارت اور اومان کے مدد ہوا ہے کہاں ہوا ہے جودپور راجستان میں ہوا ہے اب دیکھیں یہ سین ابھیاس تھا کچھ انسین ابھیاس بھی ہوئے ہیں اس کے ویشے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں سانیوکت نو سینیک ابھیاس چیرو ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو تین دیشوں کے بیش میں ہوا ہے کون سے تین دیش روس چائنا ایران ٹھیک سمودری ابھیاس پششم لہر ایکس پیل دوہجار بائس کا ایوجن ہوا کہاں کس کے دوارا بھارتی نو سینہ نے کیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے پاسکس دوہجار بائس سین ابھیاس یا کس کے مدد ہوا ہے تو یہ بھارتی نو سینہ یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے پاسک توہجار بائس سین ابھیاس یا بھارتی نو سینہ وہ روس کے مدد آئے جیت ہوا ہے کہاں پر آئے جیت ہوا ہے اور اب ساگر میں کوچین بندر گاہ پر آئے جیت ہوا ہے دیکھیں ایک تو سین ابھیاس کا جب بھی کوششن بنے گا آپ کا ایک تو یہ پوچھتے ہیں کہ کن کے مدد ہوا ہے دوسرا کا کوششن اب پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں آئے جیت ہوا ہے تو جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ پڑھ کے جائیں گے کہ کہاں آئے جیت ہوا ہے جیسے یہاں پوچھا جا رہا ہے پاسک کن کے کن کے مدد بھارتی نو سینہ اور روس کے مدد اب پوچھا جا رہا ہے کہاں آئے جیت ہوا ہے آئے جیت کہاں پر ہوا ہے تو عرب ساگر میں ہوا ہے یہی آپشن دیں گے کہاں آئے جیت ہوا ہے یہ سین ابھیاس تھا آئے جیت کہاں ہوا عرب ساگر منگال کی کھاڑی آگیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سی ڈرائگن دو ہجار بائس یہ چھے دیشوں کے مدد ہوگا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کا سی ڈرائگن یہ پوچھا جا سلتا ہے کہ کتنے دیشوں کے مدد تو چھے دیشوں کے مدد ہوگا ہے سی ڈرائگن دو ہجار بائس کون سے چھے دیش ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں یو ایس سی آسٹریلیا کناڑا بھارت جاپان اور ساؤتھ کوریا یہ چھے دیش سی ڈرائگن دو ہجار بائس سین امبیاس میں شامل ہیں ان کے مدد میں ہوگا ہے یہ امبیاس چلے نیکسٹ پوائنٹ کے طرف چلتے ہیں دا فاؤنڈرز دا سٹوری آف پیپل نامک پستک لکھی گئی کس کے دورہ جیمی سونی کے دورہ لکھی گئی ہے یہ پستک دا فاؤنڈرز دا سٹوری آف پیپل نامک پستک کس کے دورہ جیمی سونی کے دورہ چھے اب دیکھیں پستکیں آئی ہیں تو ان پستکیں جو وگدینوں میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں دیکھیں پستکوں میں فیرلس گورننس کس کی ہے ڈاکٹر کرنبیدی کی آپریشن ختم آرسی گنجو وہ اشونی بھٹناغر کی ہے دا کلاوس آف ٹو تھاؤزنڈ سکس آکاش کنسل دورہ لکھی گئی گولڈن بوائی نیرس چوبڑا نوڈی سنگل دورہ لکھی گئی انڈیا دیٹس بھارت جی سائی دیبک دورہ لکھی گئی اٹل بیہاری واج بی ساگری کا گھوست دورہ لکھی گئی ای نیشن تو پروٹیکٹ یا پریم کاندھی موڈی دورہ لکھی گئی یہ پستک میں نے کل آپ کو بتایا ہے اس کو بھی میں نے یہاں پر ایڈ کر لیا ہے یہی طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو پڑھنے کا اگر آج کی ڈیٹ میں آپ پستکیں پڑھ رہے ہیں آپ کو پستکیں مل رہی ہیں تو پھر سے دوبارہ آپ لکھئے محنت ہوتی ہے مگر لکھئے لکھیں گے آپ کو یاد ہوگا تو ایک جگہ کیا ہوگا کرمبدھ آپ کی پستکیں ہو جائیں گی تو لاشٹ میں جب آپ فروری میں لاشٹ میں جاتے جاتے جو لاشٹ ریٹ رہے گا جس میں پستکوں کا ورڈل رہے گا وہ ایک جگہ آپ کی پستکیں رہیں گی ٹھیک تو وہ فروری کی پوری پستکیں آپ کی لسٹ وائز رہیں گی تو یہاں تک دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز لائک کر دیئے شیئر کر دیئے اور سبسکرائب کر دیئے اور بیل آئیکن بھی آن کر دیئے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی میں ویڈیو آپ کو ڈالتا رہوں گا تو آپ کو نوٹیفیکشن اس کا ملتا رہے گا اور ایک چیئے اور میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ میں نے آج ایک ویڈیو ڈالا ہے راج میں وستہ پر جو میں پڑھا رہا ہوں گھٹنا چکی درشتی درشتی کے نام سے چھتراتمہ کو جو پرستوتی آتی ہے نئی میکزین آئی ہے تو اس کو میں نے ڈالا ہے پارٹ ٹو ڈالا ہے اگر آپ لوگوں آپ لوگ نہیں دیکھ پائے ہیں تو پلیز جا کے میرے چینل پر دیکھ لیجئے گا وہاں میں نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں ڈالا ہوا ہے اچھے سے سمجھایا ہوا ہے تھوڑا سا آپ دیکھے گا تھوڑا لمبی تو ہو ہی جاتی ویڈیو تو تھوڑا سا دیکھے گا پسند آئے تو اس ویڈیو کو بھی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریے گا آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے دیکھت یہ ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریے آپ پورا ویڈیو دیکھا کریے تھوڑا ویڈیو دیکھنے پر آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس ویڈیو میں ہے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے جہاں تک دیکھا ہے اس کے بعد آپ کو صحیح چیز لگے یا اچھی چیزیں جب شروع ہونے والی ہوں تب ہی آپ کٹ کر کے چلے جائیں یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں تو پلیز پورا تھوڑا سا دیکھئے دیکھئے گا چلے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں بھارت کی وی آر ونیتہ نے کرکٹ کے سبھی روپوں سے سنیاس کی گھوشنا کر دی ہے کس نے کی ہے وی آر ونیتہ یہ ایک مہیلہ کرکٹر ہیں وی آر ونیتہ اب دیکھے کرکٹ کی بات آئی ہے تو تھوڑا سا مہیلہ کرکٹر کی بات آئی ہے تو دیکھ لیتے ہیں کون کون کیپٹن ہے اس سمائے تو بھارتی مہیلہ کرکٹ کپٹان میں وڈی آئی ہو یا تیسٹ ہو مطلب ونڈے ہو یا تیسٹ ہو تو اس میں کیپٹن کون ہے مطالی راج ہے کیپٹن بھارتی مہیلہ کرکٹ کپٹان ٹی ٹوانٹی میں کون ہے تو ہرمن پریت کور ہے چلیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کس راج میں بھارتی ریلوے دیش کا پہلا کیبل ریل بریج بنا رہا ہے تو وہ جمہو کشمیر ہے جمہو کشمیر راج میں بھارتی ریلوے دیش کا پہلا کیبل ریل بریج بنا رہا ہے کہاں بنا رہا ہے تو یہ ریاسی راب ہو جاتے ہیں آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ کس ندی پر بنایا جا رہا ہے چونکہ جو اسٹیٹ ہوتا ہے اگزامنٹ کیا کرتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اسٹیٹ نہ لے کر اس اسٹیٹ سے سمبندے جس ندی پر بنایا جا اس ندی کا نام پوچھ لے گا اس جلے کا نام پوچھ لے گا تو کس جلے میں بنایا گیا کس ندی پر بنایا گیا ایسے کوششن اپ پوٹ اپ ہوتے ہیں تو آپ کو ایردگید جتنی چیزیں اس کی جانکاری ہونا چاہیے جب مو کشمیر ہے تو جب مو کشمیر میں یہ پتا ہونا چاہیے کس جلے میں بنایا جا رہا ہے اب کس جلے میں تو کس جب بھی یہ بریج بنایا جائے گا تو ندی پر بنایا جائے گا تو ندی کی جانکاری ہونا کی چاہیے کہ کس ندی پر بنایا جا رہا ہے تو وہ انجی نہ دی ہے یہ بھی پتاونا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے تو چلیے نیچ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے جمہو کشمیر آیا ہے تھوڑا سا جمہو کشمیر کے بارے میں جان لیتے ہیں راجدانی کیا ہے اس کی سری نگر اور جمہو ہے جھیلیں کونسی ہیں ڈل جھیل ہیں نیشنل پارک کونسے ہیں داچی گرام ہے نیشنل پارک ہے درے کونسے ہیں جو جھیلہ ہے بنیحال ہے چرچت دستل کی بات کی جائے تو کلمرگ ہے ویشو دیوی مندر یہاں کا ایمپورٹنٹ آپ کا مندر چلی نیکسٹ پوائنٹ کے طرف چلتے ہوں وشو چنتن دیوس کم منائے جاتا ہے تو یہاں بائیس فروری کو منائے جاتا ہے وشو چنتن دیوس تھیم کیا رکھی گئی ہے اس کی اور ورڈ اور ایکول فیچر اوکی تھیم بھی یاد کر لیجئے گا ایمپورٹنٹ ہے یہاں پہ وشو چنتن دیوس بائیس فروری تھیم آور ورڈ اور ایکول فیچر ٹھیک ہے اب چونکہ دیوس آیا ہے تو دیوس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں جو جو ہم لوگوں نے دیوس پڑھے ہیں ان کی ایک برش اچھا یہاں پہ کر لیتے ہیں چلے وشو آدربھومی دیوس دو فروری وشو کینسر دیوس چار فروری کیا تھیم رکھی گئی کینسر کی کلوز دکیئر کے اوکی وشو دلہن دیوس دس فروری راشتری اتپادکتہ دیوس بارہ فروری وشو ریڈیو دیوس تیرہ فروری کیا تھیم رکھی گئی ریڈیو اینڈ ٹرسٹ راشتری محیلہ دیوس تیرہ فروری تیرہ فروری میں دیکھئے دو دیوس پڑھ رہا ہے آپ کے ایک تو وشو ریڈیو دیوس پڑھ رہا ہے دوسرا راشتری مہلا دیوس پڑھ رہا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ یاد کریے گا سیریل وائل لگائیے دس ہے ایک گیارہ کم بارہ تیرہ لگاتار پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے چلیے انتہ راشتری ماتر بھاشا دیوس 21 فروری کو ٹھیک چلیے نیکسٹ کوششن کی طرف شلتے ہیں کس پرسکار سے سمبانت شکونتلا چودھری کا نیدن ہو گیا تو پدمسری پرسکار سے سمبانت شکونتلا چودھری جی کا نیدن ہو گیا یہ ان کو دو جار وائل سے ملنے والا تھا پدمسری پرسکار تھا تو پدمسری پرسکار سے سمبانت شکونتلا چودھری جی کا نیدن ہو گیا تو بس یہ تھی آج کے کوششن اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو آن کر لیجئے گا اور کوشش کروں گا کل پھر کچھ نیا چیزیں دینے کے لیے کیونکہ ہمارا ابھی جو آپ کو پتا ہوگا کہ جنوری ماہ کا میں کرنٹ افیرز بتا رہا ہوں امپورٹنٹ کوششن بتا رہا ہوں تو جنوری میں نے تین پارٹ میں باتا ہوا ہے پارٹ ون پارٹ سیکنڈ پارٹ تھرڈ پارٹ فرسٹ آپ کا ختم ہو گیا ہے جس میں ایک جنوری سے لے کر دس جنوری تک میں نے بتایا ہے اب پارٹ سیکنڈ میرا سٹارٹ ہوگا ہو سکتا ہے کہ کل کی ویڈیو میں میں ڈال دوں تو آپ اس کو جرور دیکھئے گا میں پریویس میں لگا دوں گا کہ کتنے بجے وہ آن ہوگا آپ کو نوٹیفیکشن مل جائے گا نوٹیفیکشن لینے کے لیے آپ کو بیل آئیکن آن کرنا ہوگا اگر آپ نے بیل آئیکن آن نہیں کیا ہے تو پلیز جائیے اور بیل آئیکن کو آن کرئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا چلے آج کا کوششن دیکھ لیتے ہیں آج کا کوششن ہے دادا صاحب فال کے انتر راشتری پورسکار دوہچار بائیس میں بیسٹ ایکٹریس کا کتاب کس نے جیتا تو آپ کا آپشن ہے کرتی سینن دیپی کا پادکوڑ پریانکا چھوپڑا سرطی حسن اس میں سے صحیح جواب آپ کمنٹ کے ماتھیم سے مجھے بتائیں گے اور بس اتنا ہی آج کے لیے پھر کل ملتے ہیں ہم ٹک ٹھینکیو آپ اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے